ہیلو فرینڈز این ویلکم ٹو اس کے ایڈوینچرز دوستو یہ سوچنا بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے بارہ سال اپنے ہی جسم میں خید رہ کر گزار سکتا ہے اور خید بھی اس طرح کے نہ بولنے کے لیے انسان کی زبان ساتھ دے اور نہ ہی اپنی مرضی سے آپ اپنے جسم سے کوئی بھی حرکت کر سکیں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کوما سے گزرنے والے مارٹن پسٹوریس کی سوٹ افریخہ میں پیدا ہونے والا مارٹن پسٹوریس ایک نارمل لائف گزار رہا تھا لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ نائنٹین ایٹیز کے آخر میں پیش آیا اس وقت مارٹن کی عمر صرف بارہ سال تھی اور اچانک سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے گلے میں درد ہونے لگا یہ مارٹن کی زندگی کا ایسا مور تھا کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ شاید ہی اب کبھی ٹھیک ہو پائے گا ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنے کے بعد ڈاکٹرز بھی مارٹن کی اس اسٹرینج کنڈیشن کو پہچان نہیں سکے کچھ ہی مہینوں میں مارٹن پوری طرح سے اس بیماری میں گھر چکا تھا یہ آہستہ آہستہ پیارالائزڈ ہونا شروع ہو گیا یہ سانس تو لے رہا تھا اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی لیکن مارٹن نہ ہی کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے باڈی کے کسی پارٹ کو موف کرنے کی طاقت رکھتا تھا کچھ ہی مہینوں میں یہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا ڈاکٹرز نے اس کے پیارنٹس کو بتایا کہ وہ پیارالائزڈ ہو چکا ہے ابھی اس بیماری کی مکمل پہچان بھی نہیں ہو پائی کہ وہ کومہ میں چلا گیا ڈاکٹرز کا اندازہ تھا کہ شاید یہ کسی دماغی بیماری سے گزر رہا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ڈاکٹرز کی ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کا علاج نہیں ہو پایا تب ڈاکٹرز نے اس کے پیارنٹس کو بتایا کہ اب اوپر والا ہی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے ہر طرح سے ناومید ہو کر مارٹن کے پیارنٹس اس کو گھر واپس لے آئے اس کی زندگی اس کے گھر والوں کے لیے ایک افسوسناک کہانی بن چکی تھی مارٹن کی ماں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر رویا کرتی اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی مارٹن اس حالت میں رہتے ہوئے کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا ہر دیکھنے والا افسوس کرتا اور یہ کہتا کہ اب اس کی صحتیہ بھی ممکن نہیں لیکن اب مارٹن کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا تھا کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی اس بیماری سے لڑتے ہوئے مارٹن کے زندگی کے چار سال گزر چکے تھے اب وہ کومہ سے باہر آ رہا تھا مارٹن کا دماغ اب کام کرنا شروع کر چکا تھا مارٹن کے مطابق اس کو لگتا تھا کہ یہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے اور اس کے دماغ میں چاروں طرف دھوان سا بھرا ہوا ہے اب کچھ ہی دنوں میں مارٹن کو مکمل طور پر ہوش آ چکا تھا لیکن مارٹن کی کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی مارٹن کو ہوش تو آ گیا تھا لیکن نہ ہی وہ کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو کوئی حرکت دے سکتا تھا مارٹن ہوش میں آ گیا ہے یہ بات مارٹن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ ابھی بھی وہ اپنے جسم سے کوئی اشارہ اور حرکت کرنے کے خابل نہیں تھا یوں سمجھ لیجئے کہ اب وہ کسی جن یا بھوت کی طرح ہو چکا تھا جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ سب کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے اب ضرورت تھی کہ مارٹن کے پیرنٹس کو کسی طرح پتا چل جائے کہ اب وہ ہوش میں آ چکا ہے لیکن اس کے پیرنٹس کے لیے یہ سمجھ پانا کوئی آسان کام نہیں تھا ہوش میں آنے کے دوران وہ اپنے بہن بھائی کو دیکھ سکتا تھا اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا کسی اچھی خبر پر وہ خوش ہوتا تھا تو کبھی بری خبر پر دکھی ہوتا تھا زیادہ سوچنے کی وجہ سے بعض اخطہ وہ ڈپریسڈ بھی فیل کرتا تھا اب اس کی ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی ایک مرتبہ تو اس کی ماں نے جذبات میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ تم مر کیوں نہیں جاتے کیونکہ اس کی ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سن سکتا ہے مارٹین کی دیکھبھال اور ذمہ داری کے لیے اس کے ماباپ کے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی ایک مرتبہ کام کرتے ہوئے اس عورت کو احساس ہوا کہ مارٹن اب سب کچھ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے اس نے اپنا یہ خیال مارٹن کے پیرنٹس کے سامنے رکھا تب وہ بغیر کسی دیری کے مارٹن کو لے کر فوراں ہسپیٹل پہنچے جہاں تمام میڈیکل چیک اپ کے بعد پتا چلا کہ اب مارٹن پوری طرح سے ہوش میں ہے اب کمپیٹر کی مدد سے مارٹن لوگوں سے بات کر سکتا تھا تب اس نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اتنے لمبے عرصے سے اپنے ہی جسم میں خید تھا اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مارٹن کی کنڈیشن اور بھی بہتر ہونے لگی تھی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ مارٹن بات نہیں کر سکتا تھا وہ ہمت نہیں ہارا اس نے کالیج میں اڈمیشن لیا اور اپنا ایجوکیشن مکمل کیا اب اس نے اپنی ایک ویب کمپنی بھی کھول لی اسی دوران مارٹن کی شادی اپنے بہن کے دوست سے ہو گئی بعد میں مارٹن یوکے شفٹ ہو گیا اپنی زندگی سے متعلق اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام گھوست بوائی ہے آج بھی مارٹن یوکے میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے دوستو یہ تھی مارٹن کے کہانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں جلدی ملاقات ہوگی پھر سے ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ